ہیلو ایبریون بیلکم ٹو کرسٹ فار لرننگ آج ہم ٹینس کے بارے میں جانیں گے کہ ٹینس کیا ہیں ٹینس ٹینس کیا ہے باہ فارم ہے جو ہمیں ٹائم آف ایکشن یا کسی کاریا کے کرنے کا سمیہ بتاتی ہے کہ کون سا کاریا کب ہوا اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کاریا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے بالا ہے سنٹینس دیکھئے شی سنگز ا سونگ پھر گانا گاتی ہے گاتی ہے پریزن ٹائم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے باتمان سمیہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کاریا ہو رہا ہے سنگز ہے برب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس لگا ہے سبجیکٹ آپ کا تھرڈ پرسن سنگلر ہے تھرڈ پرسن سنگلر ہوگا تو برب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس اور ایس لگے گا پر اگر یہ فرسٹ پرسن پرونون یا سیکنڈ پرسن پرونون یہ پلورل ہوتے تو برب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس اور ایس نہیں لگنا تھا مالی یہاں پہ آئی ہوتا تو آئی سنگ آنا تھا یو سنگ آنا تھا دے سنگ آنا تھا یہی دھیان رکھنا ہے کہ تھرڈ پرسن سنگلر یا نون ہے تو آپ نے برب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس اور ایس لگانے ہے برب سنگز انڈیکیٹ کر رہا ہے باتمان سمیہ کو پریزنٹ ٹائم کو سیکنڈ دیکھیں یہ پاسٹ ٹینس ہے سیکنڈ فارم آف برب لگی ہے سینگ سینگ سنگ اور پہچان اس کی آئے ا ہے اور پریزنٹ ٹائم کی تاتے تی اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے ایک گانہ گایا میس گایا کاریہ سماپت ہو گیا ہے سینگ پاسٹ ٹائم کے بارے میں بتا رہا ہے تھرڈ دیکھئے سینگ سنگ پہ گانہ گائے گی اب گایا نہیں ہے نا گا رہی ہے بیل سنگ فیوچر ٹائم کی بارے میں بتا رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں یہ ٹینس ہے یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کام چل رہا ہے کہ کام ہو گیا ہے یہ ہونے والا ہے اور یہ تین مین ٹینس ہیں پریزنٹ ٹینس پاسٹ ٹینس فیوچر ٹینس باتمان کال کاریا ہو رہا ہے جس میں بھوت کال کاریا سماپت ہو گیا ہے بھوشیہ کال کاریا ہونے والا ہے یہاں سے ہمیں ٹینس کی بارے میں پتہ چلتا ہے اب پتہ ایک ٹینس کی چار فارمز ہیں جیسے پریزنٹ ٹینس ہے تو پریزنٹ انڈیفنیٹ پریزنٹ کانٹینوس پریزنٹ پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینوس پاسٹ ہے تو پاسٹ انڈیفنیٹ پاسٹ کانٹینوس پاسٹ پرفیکٹ past perfect continuous future ہے تو future indefinite future continuous future perfect future perfect continuous اب form of verb جیسے v1 ہے first form of verb ہے go base form بھی یا present simple بھی کہیں گے v2 آپ کی second form of verb ہے go bent past simple v3 آپ کی gone past participle v4 going present participle v4 کو ہم کہیں گے کہ verb کی پہلی form کے ساتھ جب ہم ing لگاتے ہیں تو یہ ہوتی ہے present participle going v5 آپ کی وہ ہے go کے ساتھ s اور yes لگانا third person singular اس کا مطلب go bent gone going goes یہ آپ کے پاس go آگے base form آگے آپ نے دیکھ لیا کہ go bent gone کیا ہے اور goes کیوں لگا ہے v5 b سے کہتے ہیں کیونکہ third person singular ہے tense کرنے تو آپ کو verb کی form اور persons کا بھی پتہ ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ v1 ہے تو means base form اور present simple first form of verb b2 second form of verb past simple v3 third form of verb gone past participle v4 going present participle جب آپ verb کی پہلی form کے ساتھ ing لگاتے ہیں v5 goes third person singular ہے اس لئے آپ present indefinite tense میں verb کی پہلی form کے ساتھ s اور yes لگائیں گے اب persons first person آپ کے پاس i اور v ہے i singular ہے v plural i کا object me possessive case my اور mine v کا us object اور possessive case second person you singular v اور plural v you object yours possessive case your possessive case third person he she singular ہیں اب indefinite tense present indefinite tense میں آپ verb کی پہلی form کے ساتھ s اور yes لگائیں گے اگر singular he see it ہیں they ہے تو verb کی پہلی form کے ساتھ s اور yes نہیں لگے گا he کا object him she کا her اور it کا it possessive case he کا his she کا her it کا its they plural کا object them اور possessive case there tense chart present indefinite tense i write میں لگتا ہوں he writes bear لگتا ہے دونوں میں دیکھئے i first person singular ہے verb کی پہلی form کے ساتھ s اور yes نہیں لگا اور he third person singular singular ہے اس لئے verb کی پہلی form کے ساتھ s اور yes لگے گا present indefinite tense میں you ہوتا second person تب بھی verb کی پہلی form کے ساتھ ساتھ اور yes نہیں لگ نا تھا plural ہوتا تب بھی نہیں لگ نا تھا present continuous tense دیکھئے i am writing i کے ساتھ am you ہوتا to r ana tha he third person singular کے ساتھ is i am writing ing لگا دیا vrk پہلی form v4 form نے use کی my لکھ رہا ہوں his writing میں لکھ رہا ہے present perfect tense i have written میں لکھ چکا ہوں یا میں لکھ ہے i کے ساتھ helping verb have لگا third form of verb written write wrote written he has written اس نے لکھ یا میں لکھ چکا ہے present perfect continuous tense i have writing میں لکھ رہا ہوں he has been writing میں لکھ رہا ہے اب اس present perfect continuous tense میں say لگتا ہے دو گھنٹے سے تین گھنٹے سے صبح سے شام سے تو اگر point of time ہے morning evening تو آپ since لگائیں گے اگر period of time ہے تو far لگائیں گے آگے دیکھو past tense past indefinite tense i wrote he wrote میں نے لکھا اس نے لکھا past continuous tense i was writing میں لکھ رہا تھا you were writing تم لکھ رہے تھے you کے ساتھ ہم نے helping work بہر لگایا past perfect tense i had written میں لکھ چکا تھا you had written تم لکھ چکے تھے دیکھو تھے کام سماپت ہو گیا ہے جب continuous میں کام چل رہا ہے سماپت نہیں ہوا اور indefinite میں uncertain ہے پتہ نہیں کام ہوا ہے کہ نہیں انشجت آگے دیکھئے past perfect continuous tense I had one writing میں لکھ رہا تھا you had one writing تم لکھ رہے تھے future tense future indefinite I shall write میں لکھ ہوں گا I کے ساتھ shall he کے ساتھ will he will write میں لکھ لکھ continuous I shall be writing میں لکھ رہا ہوں گا he will be writing میں لکھ رہا ہو گا future perfect tense I shall have written میں لکھ ہو گا یا مجھے لکھ نہ ہو گا he will have written اس نے لکھ ہو گا یا اس لکھ نہ ہو گا دونے ٹھیک ہے آگے ہے future perfect continuous tense I shall have been writing میں لکھ رہا ہوں گا he will have been writing ویلکھ رہا ہوگا here I end the introductory part of tenses see you next video till then good bye